تو سمجھو کہ آپ کسی سیچویشن میں فض گئے ہو کبھی بھی اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے زندگی میں کبھی خوشی کے وقت آتے ہیں کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت آسانی میں ہوتے ہیں کبھی تنگی میں بھی ہوتے ہیں تنگی کا مطلب تنگی پریشانیاں یعنی کہ سمجھ دیجئے حالات جیسے کہ پکڑ رہے آپ کو لیکن الفتاح جو اللہ کا نام ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں الفتاح ہر حال میں سے راستہ نکالنے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے آپ مان لیجئے کہ اس سیچویشن کے اندر یہاں پر فسے ہوئے ہیں یہ آپ ہیں اور آپ اس سیچویشن میں ہیں اب کچھ نہیں دکھ رہا ہے کچھ نہیں دکھ رہا ہے سوچو 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 کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی راستہ نکال دے گا آپ کو پتا ہے آپ کا ایمان ہے اس پر اپنے دل سے بات بتاؤ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں راستہ نکال سکتا ہے قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جب آپ کا یہ ایمان ہے تو اللہ سے جب دعا کریں گے کہ اللہ راستہ نکال دے اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے تو آپ کا ایک یقین ہوگا اور وہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لئے راستہ ضرور نکالے گا کیوں پتا ہے آپ کو کہ ہی بہت لوگ اگر شک میں ہوتا ہے شک ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ راستہ ہے کی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں دکھ رہے آگا فسے ہو کوئی راستہ نہیں دکھ رہے فن دی راستہ ہے موسیٰ علیہ السلام دریہ کے سامنے تھے پیچھے سے کون آ رہا تھا فیران فیران اور اس کی فوج آ رہے تھے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل دریہ کے سامنے کوئی راستہ دکھ رہے ہیں نہیں دریا پھاڑ کے دریا کے بیچ میں سے راستہ نکل دیوانا ہے اللہ قادر ہے اللہ نے انہیں بچایا یا نہیں بچایا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَقُونَ موسیٰ ابھی تو ہم لوگ پکڑے گئے ہیں ابھی تو فز گئے ہیں یہ کہاں لکھا رہا ہے سامنے دریا پیچھے فیران فیران اور اس کی فوج جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے اب وہ آئے ہوئے مارنے کے لئے تاکہ گلے تو نہیں لگائیں گے نا ہاں لیکن اللہ تعالی نے راستہ نکال دیا اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بچ کے نکل گئے ہیں اسی دریا میں فیران اور اس کی فوج ڈوب گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے اور مکہ سے جب نکلے تھے ان کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے بتا ہوں دو لوگ ایک 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 کون تھے ابوبکر ابوبکر الدنام صرف دو لوگ تھے دو لوگ کچھ ایسا نہیں کہ ایک ہزار لوگ پوری فوج دے کے نکلے ہیں نہیں اور پیچھے سے کون آ رہا تھا مکہ کی قریش نے اپنے الگ الگ ٹونیوں کو بھیجا کہ ڈھونڈو ڈھونڈو کیسے بھی کر کے ڈھونڈ نکالوں محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام جا کر کے کہاں چھپے تھے کیو کیو میں گار میں کہاں چھپے تھے کیو کیو کے باہر تک اس کے دروازے تک کیو کے موہ تک آگئے وہ لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے اور جس جگہ پر وہ لوگ تھے ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا نیچے کی طرف دیکھتے کیونکہ کیو ایسی تھی کہ یہ ذرا نیچے کی طرف تھی اگر تھوڑا نیچے دیکھتے تو دیکھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ السلام ابوبکر وہاں پر چھپے ہوئے تھے دیکھ جاتے ابوبکر علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہا ابوبکر ہم دو ہیں ہمارے تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ کون ہے اللہ ہے تمہیں بچوں اللہ کا نام کیا ہے الفتاح ہاں راستے نکالیں بالا یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ سب تک یاد رکھیں گے ایک گھٹا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہمیشہ کیوں کیونکہ کام آ سکتے ہیں جب ہم پس جائیں صحیح بات ہے جب تک زندگی ہے ہاں تب تک یاد رکھنا اور دنیا سے جب گئے تو اللہ کے پاس گئے پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے صحیح ایمان اور عمل کے ساتھ جائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی